امام محمد باقر محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرزند اور اہلِ تشریح کے پانچویں امام ہیں آپ کا نام اپنے جد بزرگوار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر تھا اور آپ کا لقب باقر تھا اسی وجہ سے محمد باقر کے نام سے مشہور ہوئے بارہ اماموں میں سے یہ آپ ہی کی خصوصیت تھی کہ آپ کا سلسلہ نصب ماں اور باپ دونوں کی طرف سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے آپ کے دادا سید الشہدہ حضرت امام حسین تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے نواسے اور آپ کی والدہ امی عبداللہ فاطمہ حضرت امام حسن کی صاحب دادی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے تھے اس طرح امام محمد باقر پیغمبر اکرم کے بلند کامالات اور علی و فاطمہ کی نسل پاک کی خصوصیات دونوں کے وارث ہوئے آپ کا نام محمد ابو جعفر کنیت باقر لقب اور حضرت امام زین العویدین کے فرزندے اٹھمن تھے آپ کی والدہ امی محمد حضرت امام حسن کی صاحب زادی تھی اس لیے آپ کی ذات ریاض نبی کے پھولوں کا دو آدشہ اتر تھی آپ کی پیدائش سفر ستاون حجری مدینہ منورہ میں ہوئی اس حساب سے ان کے جد بزرگوار حضرت امام حسن کی شہادت کے وقت ان کی عمر تین سال تھی امام باقر اس مدن کے گوھر شب چراختے جس کے فیض سے ساری دنیا میں علم و عمل کی روشنی پھیلی پھر حضرت امام زین العویدین جیسے مجمع البحرین باپ کی آہوش میں پرورش پائی ان کے معروسی اثرات کے علاوہ خود آپ کی ذات میں تحصیل علم کا ذوق تھا ان اسباب نے مل کر آپ کو اس عہد کا ممتاز ترین عالم بنا دیا آپ اپنے وفور علم کی وجہ سے باقر کے لقب سے نوازے گئے بقر کے معنی عربی میں پھارنے کے ہیں اسی سے البقرہ العلم ہے یعنی وہ علم کو پھاڑ کر اس کی جڑ اور اندرونی اثرار سے واقف ہو گئے تھے بعض علماء ان کا علم ان کے والد بزرگوار سے بھی زیادہ وسیع سمجھتے تھے محمد بن مکندر کا بیان ہے کہ میری نظر میں کوئی احساسا صاحب علم نہ تھا جسے علی بن حسین پر ترجیح دی جا سکتی ہے یہاں تک کہ ان کے صاحبزاد محمد کو دیکھا وہ اپنے عہد میں خاندان بھر کے سردار تھے علامہ زہوی لکھتے ہیں کہ وہ جلیل القدر تعویٰ اور امام باعرے تھے ان کی جلالت پر سب کا اتفاق ہے آپ کا شمار مدینہ کے وقحہ اور آئمہ میں ہوتا تھا آپ کے عہد کے بڑے آئمہ امام عوضائی، عمش، ابن جریج، امام زہری، عمرو بن دینار، ابو اسحاق اور ابو سبعی وغیرہ اکابر تعویین، ارتبہ تعویین کی بڑی جماعت آپ کے خرمن کمال کی خوشہ چین تھی فقہ میں آپ کو خاص دسترس حاصل تھی ابن برتی آپ کو فقہ فاظل کہتے ہیں امام نسائی فقہ تعویین میں اور امام نوی مدینہ کے فقہ اور آئمہ میں شمار کرتے ہیں آپ نے ان بزرگوں کے دامن میں پرورش پائی تھی جن کا مشغلہ ہی عبادت تھا اور ایسے محول میں آپ کی نشو نمہ ہوئی جو ہر وہ خدا کے ذکر اور اس کی تسبیح و تنجیز سے گونجا کرتا تھا اس لیے عبادت کی وہی روح آپ کے رگ و پہ میں سرائیت کر گئی تھی عبادت اور ریاضت آپ کا محبوب مشغلہ تھا شبانہ یوم میں ڈیڑھ سو رکتے نماز پڑھتے سجدوں کی کسرت سے پہشانی مبارک پر محراب پڑ گئی تھی لیکن وہ محراب کا نشان زیادہ گہرا نہ تھا اپنے اسلاف کرام اور بزرگان عظام کی طرح شیخین کے ساتھ قلبی عقیدت رکھتے تھے سالم بن حفظہ کا بیان ہے کہ میں نے امام باقر اور ان کے صاحب زادے جعفر صادق سے ابو بکر اور عمر کے بارے میں پوچھا انہوں نے فرمایا سالم میں انہیں دوست رکھتا ہوں اور ان کے دشمنوں سے بریت اختیار کرتا ہوں یہ دونوں امام حدا تھے میں نے اپنے اہل بیعت میں سے ہر شخص کو ان کے ساتھ عدب و احترام کا رشتہ کرتے ہی پایا بعض جماعتوں نے بہت سے ایسے غلط عقائد ان بزرگوں کی طرف منصوب کر دی ہیں جس سے ان کا دامن بالکل باق تھا وہ امور دین میں خالص اور بے آمیز اسلامی عقائد کے علاوہ کوئی جدید عقیدہ نہ رکھتے تھے جائز روایت کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن علی سے پوچھا کیا اہل بیعت کرام میں سے کسی کا یہ خیال تھا کہ کوئی کناہ شرک ہے فرمایا نہیں میں نے دوسرا سوال کیا ان میں کوئی ریچت کا قائل تھا فرمایا نہیں آپ نے مقام حمیمہ میں انتقال فرمایا آپ کا جسد مبارک مدینہ لاکر جنت البقی میں دفن کیا گیا سن وفات کے بارے میں مختلف بیانات ہیں ایک سو چودہ ہجری ایک سو سترہ ہجری اور بعض ایک سو اٹھارہ ہجری بتاتے ہیں عمر کے بارے میں دو روایتیں ہیں ایک یہ کہ آپ اٹھاون سال کے تھے دوسری یہ کہ آپ تہتر سال کے تھے لیکن دوسری روایت قطن و غلط ہے پہلی روایت حقیقت کے قریب ہے اس لیے کہ آپ کی پیدائش بالاتفاق ستاون ہجری میں ہوئی اس حساب سے آپ کی عمر اکسٹھ سال سے زیادہ ہوگی امام باخر رضی اللہ عنہ کی کئی اولادیں تھیں جعفر عبداللہ یہ دونوں حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی ام فروہ کے بطن سے تھے ابراہیم یہ ام حکیم بنت اکسید کے بطن سے تھے علی اور زینب یہ دونوں ام ولد سے تھے ام سلمہ یہ بھی ام ولد سے تھیں آپ کی تمام اولادوں میں حضرت امام جعفر صادق سب سے زیادہ نامور ہیں اور وہی آپ کے جانشین ہوئے امام باقر نہایت خوش لباس تھے خس جو ایک بیش قیمت کپڑا ہے سادہ اور رنگین دونوں طرح کا لباس استعمال کرتے اب ریشم کے بوٹے دار کپڑے بھی پہنتے اور وسمہ اور کسم کا خصاب لگاتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے چند اقوالِ ذریعی یہ ہیں ہر شیع کی ایک آفت ہوتی ہے اور علم کی آفت نسیان یعنی بھولنا ہے آپ اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا ہمیشہ سستی اور اکتہات سے بچو کیونکہ یہ دونوں چیزیں محرومی کی کنجی ہیں جب تم کسی کام میں سستی کروگے تو اس کا حق ادا نہ کر سکوگے اور اگر اکتہ جاؤگے تو حق پر صبر نہ کر سکوگے تین اعمال سب سے سخت ہیں ہر حال میں ذکرِ الہی کرنا اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا اور مال میں بھائی کے ساتھ مواخات کرنا بطن یا شرمگاہ کی افت و حفاظت سے زیادہ افضل کوئی عبادت نہیں زیادہ کوئی شئے محبوب تر نہیں قضا و قدر کو دعا ہی رد کر سکتی ہے کسی کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کرنا باعتبارِ ثواب جلد خیر کو پہنچتا ہے اور باعتبارِ عقوبت زنا سے زیادہ اور کوئی شئے عذابِ غضبِ الہی کو جلد دعوت دینے والی نہیں آدمی کے عیب کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کے عیب کھولتا پھرے جن کو اپنی ذات میں پا کر چشم بوشی کرتا ہے اور دوسروں کو ان کاموں کی کرنے کا حکم دے جن کو خود نہیں کر پاتا ابلیس کو ہزار عابدوں کی موت سے زیادہ ایک عالم کی موت زیادہ محبوب ہے یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افضائی کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں